ایک اور اہم کے کیس کی اگر بات کی جائے تو انتقابات از خود نوٹس کیس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں سپریم کورٹ کا حکومت اور پی ٹے کو مشاورت سے ایک تاریخ دینے کا مشورہ دیا تھا اور سمات جس میں وقفہ کیا گیا تھا اور چار بچے تک کا وقت دیا گیا تھا وہ سمات ایک دفعہ پھر سے شروع ہو چکی ہے زیغم نکوی ہمارے ساتھ موجود ہیں زیغم اپ ڈیٹ کیجئے گا وقفہ کیا گیا تھا اور مشاورت کرنے کا کہا گیا تھا جی بلکل جو وقفہ کیا گیا تھا چار بجے ایک دیل یہ دوبارہ سمات شروع ہو چکی ہے اور چار بجنے کے بعد جو سیاسی جماعتوں کے وقلات ہیں رہنمات ہیں وہ دوبارہ کاملہ دارت میں پہنچے ہیں چیز جسٹرز کی تبرائی میں یہ پانچ رکلی ناجر بینچ کیس سمات کر رہا ہے فاروق اچنائک روستر پر آئے اور انگر اقاق میری اپنی قیادت سے بات ہوئی ہے پیپل پارٹی قیادت کا موقف ہے الیکشن کی تاریخ دینا سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے جبکہ مسلم لیگ نون کے جو وکیل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ عبیو کے دوران مشاورت ہوئی ہے مشاورت کے لیے مزید وقت درکار ہے مناسب ہوگا عدالت کے آگے بڑھائے اسی دوران فاروق اچنائک نے کہا کہ صدر نے الیکشن کی تاریخ وجیل عظم کی ایڈوائز کے بغیر بھی ہے بغیر ایڈوائز الیکشن کی تاریخ دینا خلاف آئین ہے صدر نے الیکشن کمیشن سے بھی مشاورت نہیں کی ہے اس کے علاوہ جو جسٹس ملی بختر ہیں انہوں نے اس موقع پر ریمارکس دیئے کہ اسمبلی مدت پوری کرے تو صدر کو ایڈوائز کون کرے گا اسمبلی مدت پوری کرے تو دو ماہ میں انتخابات لازمی ہیں جسٹس ملی بختر نے یہ بھی کہا کہ ایڈوائز تو صدر چودہ دن بعد واپس دی بھی جوا سکتے ہیں اور سمری واپس بھی جانے کی صورت میں پچیس دن تو زائع ہو گئے وزیراعظم کو اطماعات کے ووٹ کا کہنا صدر کی ثواب دید ہے صدر کا اطماعات کے ووٹ کا کہنے کے لیے کسی سمری کی ضرورت نہیں ہے اور چیز جسٹس نے اس موقع پر ریمارکس دی کہ موجودہ حالات میں نوے روز میں الیکشن ضروری ہیں اور پشاور ہائی کورٹ میں دو افتے نوٹس دینے میں لگائے نہور ہائی کورٹ بھی معاملہ التوار میں ہے اور سپریم کورٹ میں آج مسلسل دوسرا دن اور کیس تقریباً مکمل ہو چکا ہے عدالت کسی پریٹ کیس نہیں بلکہ آئین کی حمایت کر رہی ہے اس سے جو فاروق اچنائک ہیں پاکستان پیپلس پارٹی کے نمائنگی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عدالت ہائی کورٹ کو جلدی فیصلے کرنے کا حکم دے سکتی ہے جس پر چیز جسٹس نے کہا عدالت معاملہ آگے بڑھانے کے لیے محنت کر رہی ہے ججز کی تعداد کم ہے پھر بھی عدالت میں ایک سال میں چوبیس پڑے کیسز نبتائے ہیں الیکشن کی تاریخ دینا صدر کی ثواب دید ہے یہ کہنا تھا جسٹس ملیب افتر کا اور جسٹس ملیب افتر نے یہ بھی کہا کہ اسمبلی مدد پوری ہو کہ صدر فوری متحرک ہونا ہوتا ہے اور فاروق اچنائک نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ رولز میں بینچ تشکیل کا طریقہ کار موجود ہے سپریم کورٹ رولز کے مطابق یارکہ کرنا ضروری ہے کہ معاملہ ہائی کورٹ میں ہے یا نہیں ہے جس پر جسٹس ملیب افتر نے ریمارک دیئے کہ درخواست بزار نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا تھا بتانا ضروری ہے اس وقت بھی یہ کیس کی سماعت جاری ہے کیونکہ مشاورت کہہ لیں مشورہ کہہ لیں کہ عدالت میں وقت دیا تھا کہ اپنی قیادت سے بات کر لیں لیکن پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا نہیں اور جبکہ نون لیب نے کہا ہے کہ حابیوں سے بات کرنا اس حوالے سے ضروری ہے اور اس کے لیے مزید وقت مانگا ہے عدالت کیونکہ گزشتہ روز بھی واضح طور پر چیف جسٹس افاکستان نے یہ ضروریشن دیتی کہ جو آج اس کیس کو مکمل کریں گا اور ابھی بھی چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہم کیس مکمل کر چکے ہیں اور آج ہی جو اس کیس کو سن رہے ہیں اور جو گزشتہ روز عدالت نے کہا تھا تو آج انکام بھیر کے جارہا ہے کہ اسی پر پیسہ جو دیا جا سکے گا اور عدالت جو سماعت مکمل کر چکے تو اس کے بعد اس کا آگے کیس بڑھے گا آگے کیس بڑھے گا زیغم جس طرح سے اگر ہم پہلے دن سے سماعت کی بات کریں اور اب چونکہ سماعت بھی جاری ہے اور آخری مراحل میں ہے تو اب تک کن کن وقلہ کی جانب سے دلائل جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں جی بلکل چونکہ یہ پہلے نورکیز حضر بھائی تھا اس کے بعد جو گزشتہ روز جو چار جو مجزت جائے تھے وہ اس بینٹ کے لکھ لے اس کے بعد پانچ مکمل چونکہ سماعت کرتا رہا اور اس میں جو پی ٹی آئی اور جو سپیکر پنجاب اسمبلی اور سابق سپیکر خیبر پرسول کا اسمبلی کے وکیل تھے بیریسٹر علی زفر انہوں نے دلائل دیئے اس کے بعد جو آج صبح جب دلائل کا آغاز دوبارہ ہوا بیریسٹر جو عبد زبیری ہیں جو اسلامباد ہائی کورت بار کی جانب سے پیش ہوئے تھے انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا اٹانی جنرل آپ پاکستان ایڈوکیٹ جنرل خیبر پرسول کا جبکہ گورنر جو خیبر پرسول کا ہے ان کے وکلا جو ہیں وہ دلائل اپنے دے چکے ہیں مکمل کر چکے ہیں فاروق اچنائک جو ہے وہ اپنے دلائل اس وقت دے رہے ہیں اور جو اٹانی جنرل یہ کہا ہے کہ جو اس وقت جو حالات کے متناظر میں جو الیکشن کی تاریخ دینے کا استیار گورنرز کو تھا الیکشن کمیشن جو ہے اس میں فیصلہ کر سکتا تھا لیکن جو صدر پاکستان کی جو الیکشن کے حالے سے ایڈوائز تھی اس پر انہوں نے اپنے دلائل دی ہیں اور آج جو اس وقت جو بقایا پجاب گورنمنٹ کی جو وقیل ہیں وہ پیش ہوں گے اور ایڈوکیٹ جنرل پجاب ہیں وہ بھی اپنے دلائل دیں گے لیکن فاروق اچنائک نے اپنے دلائل کا آغاز کیا تو اس کے بعد عدالت میں مشاورت کے لیے کہ کوئی ایک قدم پیچھے جائے اور کچھ آپ آگے آئے اس سے جو معاملات صدر سکتے ہیں لیکن ابھی چار بجے کے بعد جو ہی کیس کی سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو فاروق اچنائک نے کہا کہ ایک حوالے سے ہم تاریخ دینے کا ایکشن کمیشن کو ہے جبکہ نون لیگ نے جو وکیل تھے انہوں نے عدالت میں بتایا کہ اس میں جو اتحادیوں سے مشاورت ضروری ہے عدالت کی اس کو آگے بڑھائے اور مزید وقت جی اچھے زیغم جیسے کہ بھی آپ نے بتایا کہ وکلا کے جانب سے دلائل بکمل کر لیے گئے ہیں اور اپنے اپنے پوائنٹس بھی سامنے رکھے گئے ہیں جبکہ اس سے پہلے یہ بھی کہا گیا تھا کہ حکومت اور پی تی اے مشافرت کر لے پی تی اے مدحاد اور الیکشن کی تاریخ پر اتفاق کر لے تو اس حوالے سے اب کیا باتشیت کی گئی اور کب تک اس حوالے سے مشافرت کا کہا گیا ہے یا پھر عدالتی اس حوالے سے مزید کسی پوائنٹس پر سوچے گی جی کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے جو ہے جو وقفہ کیا گیا تھا اس سے قبل یہ آر ریمارکس بھی اچھے کہ سیاسی کاجیل سے مشرع کر کے الیکشن کی مطبقہ تاریخ سے آگاہ کریں جمہوریت کا تقاضی یہی ہے کہ مل بیٹھ کر الیکشن کی تاریخ پہ کریں میری پنچائیتی دماغ میں کہ یہی ہے کہ جسٹس جمال مندخیل نے یہ رمارکس کی ہے جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ قانونی باتوں کو ایک طرف رکھ کر ملک کا سوچے